اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں جلدی سے کہہیے پھر الحمدللہ ہم سب ٹھیک ہیں کیونکہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ اور جناب کون سی کلاس میں ہیں ہم موجود جی ہاں ہم موجود ہیں اردو کی کلاس میں اور آج آپ کو پتہ ہے اردو کی کلاس میں ہمارے پاس کیا کام ہے جی آج ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سا کام انٹرسٹنگ سی ایکٹیوٹی پچھلی کلاس میں ہم نے اپنی کتاب کا ایک نیا سبق شروع کیا ہے کون سا سبق ہے سبق نمبر نو باب نمبر نو چپٹر نمبر نائن کہہ لیجئے اور چپٹر کا نام ہے زندہ بات آپ نعرہ لگاتے ہیں کبھی زندہ بات کا ہمزور سے نعرہ لگاتے ہیں نا پاکستان زندہ بات تو یہی ہمارے چپٹر کا نام ہے زندہ بات تو پچھلی کلاس میں ہم نے یہ چپٹر کر لیا تھا شروع ہم نے اس سبق سے کچھ نئے الفاظ سیکھے تھے اور ان کے جملے بنائی تھے مطلب بھی سمجھے تھے آپ نے اپنی کوپیز میں جملے بنا لیے تھے ویری گوڈ تو آج پتا ہے میں نے کہا آپ سے کہ بہت ہی انٹرسٹنگ سا کام ہے وہ کیا ہے آج میں آپ کو یہ پورا سبق پڑھ کے سناوں گی کہ یہ جو زندہ بات ہے اس میں آخر بتایا کیا جا رہا ہے کون نعرہ لگا رہا ہے زندہ بات کا تو پھر کیا خیال ہے پتا کرنا ہے کنعرہ کس نے لگایا تھا زور سے زندہ بات تو چلیں پھر میں آج آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں اس سبق کو پورا سناتی ہوں آپ کیا کریں گے بلکل سٹریٹ بیٹھ جائیں گے اور پوری توجہ سے یہ سبق سنیں گے ٹھیک ہے تو چلیں دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا موجود ہے کیا بتایا جا رہا ہے اچھا جی یہاں لکھا ہے نام ہم نے بتایا نا کیا نام ہے زندہ بات آگے لکھا ہے میری دوست ڈائری یہ تو ڈائری ہے یعنی کوئی ڈائری لکھ رہا ہے اپنے ایک دن کی ڈائری جی کیا ہے ڈائری میں موجود رکشے والے نے رس کا آخری گھوٹ بھرا گلاس بینچ پر چھوڑا اور مجھے دو انگلیوں میں پھسا کر مشین پر کھڑے آدمی کی طرف بڑھا دیا رس والے نے مجھے لکڑی کی سندوکچی میں پھیکا اور گنہ مشین میں ڈالنے لگا میں نے آنکھیں پھاڑ کر سندوکچی میں ادھر ادھر دیکھنا شروع ہی کیا تھا کہ دھڑم سے ڈھکنا اوپر گرا اور میں اندھیرے میں اندر کا محول قدر تاریخ اور تھنڈا تھا میں آنکھیں پھاڑ کر اپنے نئے ساتھیوں کو دیکھنے لگا سندوکچی میں پانچ کے سکے اور دس کے نوٹ بہت تھے کچھ نوٹ پچاس اور سو کے بھی نظر آ رہے تھے پہلے تو مجھے لگا جیسے سب نوٹ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے ہیں کچھ کی نظروں میں تعریف تھی تو کچھ کی نظروں میں حیران گی سب چیم اگوئیاں کرتے محسوس ہو رہے تھے میں کچھ پریشان سا ہوا ایسا لگا جیسے سب لوگ بس میرے بارے میں ہی سوچ رہے ہیں کیونکہ میں ان سب کے درمیان نیا بھی تھا اور ساف سترا بھی تھوڑی دیر بعد خاموشی چھا گئی ایسا لگا جیسے ان سب نے مجھے خبول کر لیا ہے کچھ دیر گزرنے کے بعد مجھے بھی ایسا لگا کہ پتہ نہیں کب سے ان کے درمیان موجود ہوں اب تو مجھے بھی اندھیرے میں سجھائی دینے لگا تھا رات گئے سندوکچی میں ساتھیوں کی عام دورف زور و شور سے جاری رہی جب دکان بند ہوئی سندوکچی اوپر تک بھر چکی تھی میرے ساتھی ایک کم پھوڑا اور کمزور سا دس کا نوٹ پڑا تھا اس کے جسم پر جا بجا ٹیپ اور زخموں کے نشان تھے میں نے عدب سے سلام کیا اس نے بڑی کمزور سی آواز میں جواب دیا پھر میرے کڑک اور خوشبودار جسم پر رشک بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا کیا بینک سے آج ہی نکلے ہو میں نے شرما کر کہا جی وہ پھر بولا ہم بھی کبھی تمہاری طرح جوان تھے اکڑتے پھرتے تھے اب تو بس چل چلاو کا وقت ہے میں نے بڑے نوٹ سے پوچھا چچا آپ کے جسم پر یہ زخموں کے نشانات کیسے یہ سن کر سب زور زور سے ہسنے لگے میں شرمندہ سا ہو گیا بڑے نوٹ نے بھی اپنی حسی روکتے ہوئے کہا ابھی نیا آیا ہے کسی پان والی کے ہاتھ لگا تو پتا چل جائے گا میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا پان والی کی بات کیوں کی وہ بیزار ہو کر بولا کیا دیکھ نہیں رہے میری حالت مجھ پر جس طرح کے دھبے پڑے ہیں کچھ دن بعد تم بھی خود کو پہچان نہیں سکو گے میں بھی کبھی تمہاری طرح چمکدار تھا اور بہت اکڑ تھی مجھ میں پھر بدقسمتی سے ایک پان والے کے حتے چڑ گیا شروع میں مجھے امید تھی کہ کوئی مجھے لے جائے گا لیکن رفتہ رفتہ مجھ پر جا بجا پان کے دھبے پڑتے گئے کیونکہ پان والا پان بناتا اور ہر تھوڑی دیر بعد سندوق چی کھول کر اس میں نوٹ ڈالتا جاتا کبھی تو اس کے ہاتھ چونے اور کتھے میں اتنے دوبے ہوتے کہ ہمیں بھی رنگ دیتے اس کی بات سن کر میں ڈر سا گیا اور جلدی سے اپنا موہ دوسری طرف پھیر لیا مجھے اب سندوق چی میں پانچ سو کا نوٹ بھی نظر آ ہی گیا جو ایک کونے میں پڑا ہوا تھا سب سے الگ اور بیزار نظر آ رہا تھا میں ہمت کر کے اس کی طرف بڑھا اور پوچھا مجھے پانچ ہزار روپے پانچ سو کے نوٹ سے ملنے کا بہت شوق تھا کیا آپ کی کبھی ان سے ملاقات ہوئی ہے یعنی کس سے پوچھا پانچ سو کے نوٹ سے اس نے یہ پوچھا پانچ ہزار کے نوٹ سے ملنے کا بہت شوق ہے بھئی اچھا کیا جواب دیا ہوگا اس نے حیرانی سے دیکھا پھر بڑے ہی فخری آنداز میں کہنے لگا میں تو رہا ہی ان کے درمیان ہوں ہزار اور پانچ ہزار کو تو چھوڑو میری دوستی تو امریکن ڈالر برطانوی پانگڈ کوئیتی دینار اور سعودی ریال وغیرہ سے ساتھ رہی ہے یہ تو چند سالوں سے تم جیسے ٹکے ٹکے کے لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا پڑ رہا ہے ورنہ ہماری رہائش تو فائف اسٹار گھوٹلوں غیر ملکی ریسٹورنٹس اور بڑے بڑے شاپنگ مولوں میں تھی ہمارا واسطہ آوارہ قسم کے سکھوں دس بیس پچاس اور سو والے نوٹوں کے ساتھ بلکل نہیں تھا مجھے اس کے فرعونی لہجے پر بڑا تاؤ آیا کچھ کہنے ہی والا تھا کہ مجھ سے پہلے بڑھا نوٹ بول پڑا صاحب اتنا غرور اچھا نہیں ہے مانا کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا امیر کبیر لوگوں میں ہے آپ کی قدر و قیمت بھی ہم سے زیادہ ہے مگر ایک چیز ہم سب میں مشترک ہے اور وہ چیز آپ میں نہ ہوتی تو آپ محض کاغذ کے ایک ٹکڑے ہوتے اور آپ کے اوپر پانچ سو یا پانچ ہزار لکھنا بھی بیکار ہوتا وہ کیا پانچ سو کے نوٹ نے حیران ہو کر پوچھا بوڑے نے مسکرا کر کہا قائد آزم اب شرمندہ ہونے کی باری پانچ سو کے نوٹ کی تھی اس کا سر جھک گیا پانچ روپے کے ایک جمکدار سکے نے کھن کھناتے ہوئے نعرہ لگایا قائد آزم صندوق جی میں موجود سب نے چلا کر جواب دیا زندہ آباد جی تو اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ یہاں زندہ آباد ہمارے سبق کا نام کیوں ہے جی ہاں یہ ایک نوٹ نے ڈائری لکھی ہے ٹھیک ہے نا اور انہوں نے بتایا ہے کہ ایک دن میں اس کے ساتھ کیا کیا ہوا اس کا دن کیسے گزرا اور دیکھیں کہ وہ بوڑا نوٹ کتنا کمزور ہو چکا تھا لیکن اس میں خود اعتمادی کانفیڈنس کتنا زیادہ تھا اور اس نے یہ بات بلکل ٹھیک کہی کہ پانچ ہزار کا نوٹ ہو یا پانچ سو کا نوٹ ہو اگر اس پہ قائد آزم کی تصویر نہیں ہے تو اس نوٹ کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے تو یعنی وہ کتنا کانفیڈنس تھا کتنا خود اعتماد تھا جبکہ اس کی حالت کتنی خراب ہو چکی تھی اس کی دھبے لگ چکے تھے ٹیپنگ ہوئی وی تھی لیکن پھر بھی وہ کانفیڈنس تھا خود اعتمادی اس میں بہت تھی اور اس کی اسی خود اعتمادی نے باقی موجود تمام سکھوں اور نوٹوں میں بھی ایک کانفیڈنس ایک خود اعتمادی پیدا کر دی کیسا لگا آپ کو سبق مجھے تو بہت مزہ آیا یہ سبق پڑھ کے بھی آپ کو سنا کے بھی اچھا اب کیا ہے بھئی آگے کا میں آپ کو کیا کام دوں میں آپ سے کچھ سوالات جلدی سے پوچھ لیتی ہوں آپ ان سوالات کے جوابات دیں گے اپنی ٹیچر کو وائس ریکارڈنگ میں میرا سوال آپ سے کہ صندوق چی میں کون کون سے نوٹ تھے دوسرا سوال دس روپے کے نوٹ کی کیا حالت تھی تیسرا سوال پان والے نوٹوں کی حالت کیسے خراب کرتے ہیں اور چوتہ سوال قائد آزم زندہ بات کا نعرہ کس نے لگایا ٹھیک ہے تو آپ یہ کیجئے گا کہ ایک وائس ریکارڈنگ بنائیے گا اس میں ان تمام سوالات کے جوابات آپ دیں گے اپنی ٹیچر کو اور پھر یہ کام کر لیں گے مکمل اور یہ سبق بہت مزیکہ ہے ٹھیک ہے نا تو یہ سبق کے بارے میں آپ ضرور بتائیے گا اپنے فرنڈز کو بھی اپنے بہن بھائیوں کو بھی ٹھیک اور پھر مجھے دیں اجازت اللہ حافظ موسیقی